اہوانے صدر میں حکومتی اتحادیوں کی بیٹھ حق میں صدر آصف علی زرداری نے لیکی قیادت کو پی ٹی آئی سے نمٹنے کے لیے جمہوری طریقہ استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا صدر ملکت نے تجویز دی ہے کہ مخصوص ناشیستوں سے مطالق فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے سے پہلے دو بار سوچیں جیالی رنما تاج حیدر نے اہم فیصلوں سے قبل اعتماد میں نہ لینا مایوس کن رویہ قرار دے دیا واضح کیا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا مشورہ دینے والے حکومت کے دوست نہیں پی ٹی آئی سے نمٹنا ہے تو جمہوری طریقے سے نمٹیں پیپلز پارٹی کا نون لیک کو مشورہ صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیک نون کو تحریک انصاف سے معاملات کا جمہوری حل نکالنے کا پیغام دے دیا ڈور اخبار کی ریپورٹ کے مطابق ایوان صدر میں پیپلز پارٹی اور نون لیک کے رہنماوں کا اجلاس ہوا جس کے صدارت کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے نون لیک کو پی ٹی آئی پر جمہوری انداز میں پابندی لگانے کی نصیت کی پیپلز پارٹی کا عادت نے تلقین کی کہ مخصوص نشستوں پر سپرین کورٹ کے فیصلے پر نظر اسانی کی پیڈیشن کی پیروی سے پہلے حکومت کو دو مرتبہ سوچنا چاہیے دوسری طرف ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں بات چیت کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنما تاج ہیدر نے پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے سے پہلے اعتماد میں نہ لینے کا شکوا کیا معاملے پر سنجید کی دکھانے کی نصیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی پر پابندی کا مشورہ دینے والوں کو حکومت کا دشمن بھی قرار دے دیا بات جو ہے وہ سنجیدہ ہونی چاہیے اس طریقے سے ہوا میں نہیں چھونی چاہیے تھی کہ انہوں نے کہا جی فیصلہ ہو گیا اور جی پیپلز پارٹی سے بھی گل ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے میرے خیال سے ذرا یہ سنجیدہ معاملہ ہے تو اس کو سنجیدی سے اس کا بور کرتے ہیں اوزاتی طور پر یہ کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس نے بھی انہیں یہ مشورہ دیا ہے وہ ان کا دوست نہیں ہے وشتہ روز صدر عاصف علی زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کے اہم رینڈماؤں کا بھی اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے اور پی ٹی آئی پر پابندی کے اعلان سے متعلق مشاورت کی گئی پیپلز پارٹی رینڈماؤں نے واضح کر دیا کہ حکومت کی ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے تیریک انصاف اگر خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو رویہ بھی سیاسی جماعت جیسا اپنا نہ ہوگا